مولانا فضل رحمان کا آئینی عدالت کے قیام پر مشروط رضا مندی کا اظہار پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کا اجلاس ایسیو سربرا کانفرنس کے بعد بلانے کا فیصلہ آئینی ترمیم سے متعلق حکومت نے مولانا فضل رحمان کی تجویز مان لی فضل رحمان آئینی ترمیم پر اپنا مساودہ دو سے تین روز میں حکومتی ٹیم کے حوالے کریں گے پیپلز پارٹی اور نونڈیگ کی قانونی ٹیم اپنا مساودہ جے یو آئی فے سے شیئر کرے گی پہلے مرحلے میں آئینی عدالت یہ قیام اور اس کے ججز کے تقرر اور اختیارات سے متعلق ترمیم لائی جائے گی وزیراعظم شہباز شریف کی وزیر صدا تفاہی کابینہ کا اجلاس ملک کی سیاسی اور معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال اسی اے کانفرنس کی تیاریوں کا جائزہ وزیراعظم کے دور آئے امریکہ سے واپسی پر یہ پہلا اجلاس ہے پاکستان سٹاک مارکٹ میں نئی تاریخ رقم سٹاک مارکٹ نے ملکی تاریخ میں پہلی بار پچاسی ہزار پوائنٹس کی حد عبور کر لی ٹریڈنگ کے دوران انڈیکس میں آٹھ سو سے زائد پوائنٹس کا اضافہ دیکھا گیا مارکٹ پچاسی ہزار سات سو اٹھارہ پوائنٹس پر ٹریڈ کراچی ائرپورٹ کی قریب خودکش دھماکی کی تحقیقات میں اہم پیش رفت قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ملی موڈل کالونی اور عیسیٰ نگری میں چھاپے دہشت گرد کو سہرت فراہم کرنے کے شبے میں خاتون سمیت دو افراد کو حراست میں لے لیا ائرپورٹ کی اطراف کی آبادیوں میں لگے سیسٹیوی ٹیوی کیمراز کی فٹیج حاصل کرنے کا عمل جاری موبائل ٹاورز کی جیو فینسنگ بھی کی جائے گی کراچی ائرپورٹ کی قریب خودکش دھماکی میں دو چینی انجینئر سمیت تین افراد ہلاک اور ستنہ زخمی ہوئے تھے وزیراعظم شباز شریف کی چینی صفی جیانگ زیڈانگ سے ملاقات کراچی میں چینی قافلے پر دہشت گرد حملے پر اظہار تازیت وزیراعظم کا دہشت گرد حملے میں چینی باشندوں کے ہلاکت پر شدید رنجوالم کا اظہار تھماکے کی ذمہ دار افراد کی جلد شناخت کے لیے حکومت مکمل طور پر متحرک ہے انہیں کیفرے کردار تک پہنچایا جائے گا پاک چین تعلقات کو نقصان پہنچانے کی گھناؤنی سازش کو برداشت نہیں کیا جائے گا وزیراعظم کی گفتگو چینی صفی کا معاملے کی محصر تحقیقات ذمہ دار دہشت گردوں کی فوری شناخت اور ان کو جلد از جلد کیفرے کردار تک پہنچانے میں حکومت پاکستان پر اعتماد کا اظہار چنگھائی تابن تنظیم کے سربراہی اجلاس کی تیاریوں اور سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ وزیر داخلہ محصر نقوی کی زیر صداد سی ڈی اے میں اہم اجلاس محصر نقوی کی ریڈ زون بالخصوص وی وی آئی پی روٹس کی بیوٹیفیکیشن یقینی بنانے کی ہدایت جنہ کنونشن سینٹر کی تذین و آرائش کی فینشنگ کا کام جلد مکمل کرنے کی ٹاس وزیر داخلہ نے کہا اہم شہرہوں کے اطراف دیدازی لانسکیپنگ کی جائے شہر بھر کو خوبصورت پھولوں اور فینسی لائٹ سے سجایا جائے اسرائیلی بربریت اور جارہیت کے خلاف سیاسی قیادت یک زبان فلسینیوں سے اظہار ایک چہتی کے لیے وانے صدر میں آل پارٹیز کانفرنس قومی قیادت کی اسرائیلی ظلم و جبر کی شدید الفاظ میں مضمت غزہ میں جنگ بندی اور جارہیت روکنے کا مطالبہ فلسینی بہن بھائیوں کے ساتھ بھرپور ایک چہتی کا اظہار قومی قیادت کی مسئلہ فلسین کے دو ریاستی حل کی مخالفت فلسین کی آزاد ریاست کے قیام کی حماد اسرائیل عالمی قوانین کی دھجیاں میں کھی رہا ہے فورم اسرائیل کی نسل کشی پر مبنی اقدامات کے سخت مضمت کرتا ہے فلسینی عوام کو غیر متزلزل حماد کا یقین دلاتے ہیں آزاد فلسینی ریاست کا دار الحکومت القدس ہونا چاہیے اور پارٹیز کانفرنس میں تمام حکومتی اور آپوزیشن جماعتوں کی قیادت کی شرکت دعوت ملنے کے باوجود تحریک انصاف نے اے پی سی میں شرکت نہ کی وزیراعلا پنجاب کی زیر صدات لاہور ڈیویلپنٹ پلان پر پیشرف سے مطالعے کی جلاس مدیم نواز کا سڑکوں اور گلیوں میں صفائی نہ ہونے پر سخت مرہمی کا اظہار بہتری کے لیے تین روز کی محلت شہر کی اٹھارہ مارکیٹس میں تجاویزات کے خاتمے کی مہم شروع کرنے کا فیصلہ وزیراعلا مریم نواز نے کہا مطالعہ اداروں کو اس خود سڑکوں کے مرمت کرنی چاہیے جہاں سے سی ایم گزرے وہ سڑک بن جاتی ہے اور صفائی ہو جاتی ہے خود کیوں نہیں کرتے سڑک میں گڑھا پڑھنے سے گاڑی گر جاتی ہے تو ذمہ دار کون ہوگا مجھے اکیلہ چھوڑ دیا گیا تنقید بھی مجھ پر ہو رہی ہے وزیراعلا کپی علی امین گنڈاپور کے پی ٹی آئی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں گلے شکوے پارٹی اجلاس کے اندرونی کہانی سامنے آگئی علی امین گنڈاپور نے کہا پارٹی کی جانب سے مجھے دی چوک جانے کی ہدایت تھی تنقید کر کے پارٹی کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وزیراعلا خبر پختون خواہ کی تمام پارٹی رہنماؤں اور ورکرز کو ایک ساتھ چلنے کی ہدایت بانی پی ٹی آئی علی امین گنڈاپور آزم سواتی پر ایک اور مقدمہ درج مقدمے میں دو ہزار سے پچیس سو نامعلوم کارکون بھی نامزد دہشت گردی سمیت بارہ دفاع شامل بانی پی ٹی آئی نے جل میں فرہم سہولیات کا غلط استعمال کیا ایف آئی آر کا مطن دی چوب کا احتجاج کافی کامیاب رہا علی امین گنڈاپور نے اسیملی میں اپنی پوزیشن بازے کی کیپی ہاؤس کو سیل کیا گیا یہ صوبے کی عوام کی بیزتی ہے آئینی ترامیم میں جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ ناقابل قبول ہیں ایک ٹولہ آئین کو پسے پشت رکھ کر ایسے اقدامات کر رہا ہے خیبر پختون خواہ کی اس وقت سینٹ میں نمائندگی نہیں ملک میں آئین و قانون کی بالا دستی کے لیے جد جہد جاری رکھیں گے سینٹر شبلی فراس کی میڈیا ٹاک کوئی بھی پارٹی خیبر پختون خواہ میں جلسہ یا ریلی کی حمد کرے جلسے کیلئے میدان اور سہولیت فرہم کریں گے یقین ہے پی ٹی آئی کے مقابلے میں ایک چھتائی لوگ بھی نہیں آئیں گے سرکاری وسائل کا استعمال تو جالی حکومت نے کیا اسلام آباد اور موٹر ویپر کنٹینر کس کے وسائل سے لگائے گئے کیا وہ سرکاری وسائل نہیں تھے مشیر اطلاعات خیبر پختون خواہ بیریسٹر سیف کا بیان پیپلز پارٹی کسی غیر آئینی ترمیم کا حصہ نہیں بنی نہ اب بنے گی ہم چاہتے ہیں ججز پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے میریٹ پر فیصلے ہوں ایسی کسی ترمیم کی خواہش نہیں جس پر بعد میں پچتا نہ پڑے مقدس گائے نہ سمجھیں کارکردگی پر جوڈشٹری کو نمبر دیں گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کی میڈیا ٹاک لاہور کی کسی پنجابی نے بلوچستان کے حالات خراب نہیں کیے ہم نے ہی بلوچستان کو خراب کیا اور ہم ہی ٹھیک کریں گے میریٹ پر سو فیصد عمل درامت ہوگا وزیراعلا بلوچستان سرپراز بکٹی کا تقریب سے خطاب کہا کوالٹی ایڈیوکیشن پر کام کرنا ہوگا پرائمر ٹیچر بھرتی کے لیے دس لاکھ روپے رشفت دے گا تو پھر صوبے کا اللہ ہی حافظ ہے سرکار ملازم پیسہ دے کر بھرتی ہو جاتے ہیں آئی پی پیس کے مسئلے کو خوش اسلوبی سے حل کر لیں گے آئندہ دس سال میں ستنہ ہزار میگا وارٹ بجلی سسٹم میں شامل ہوگی ملک میں ماحول دوست تبانائی کو فروغ دیا جا رہا ہے تبانائی کے شعبے میں اصلاحات لا رہے ہیں بجلی تقسیم اور ترسیل کے نظام کو جدید خطوط پر استوار کیا جا رہا ہے وفاقی وزیر تبانائی عویس لغاری کا تقریب سے خطاب سانحہ نو مئی کے مقدمات عمر ایوب، اسد عمر، علی ماخان سمیت نو ملزمان کی حاضری مافی کی درخواست دائر ایٹی سی لاہور کا عبوری زمانتوں میں تیس اکتوبر تک توسیقہ حکم ہائی کورٹ ملتان بینچ کا زرتاج گل کی فوری طور پر نظر بندی ختم کر کے رہا کرنے کا حکم زرتاج گل کے شوہر کے جانب سے پیٹیشن دائر کی گئی تھی قیامت خیز زلزلے کو انیس برس بیٹھ گئے آٹھ اکتوبر دو ہزار پانچ کے زلزلے میں ستاسی ہزار سے زائد افراد لکمہ اجل بنے آزاد جمہو کشمیر میں زلزلے نے چھپن فیصد عبادی کو متاثر کیا بدترین تباہی کے اثرات آج بھی موجود مزفرہ باب میں قیامت خیز زلزلے کی مناسبت سے تقریب وزیراعظم انوار الحق سپیکر اسملی اور وزراء کی شرکت وزیراعظم آزاد کشمیر انوار الحق نے یادگار شہدہ پر پھول رکھے فاتح خانے بھی کی حزبولہ کا اسرائل کی ملٹری انٹیلیجنس یونٹ پر مزائلوں سے حملہ کئی مزائل کھولے علاقوں میں گرے کئی کو فضا میں تباہ کر دیا گیا سہونی فوج کا دعویٰ تلبیب میں خوف و حراس کئی گھنٹوں تک سائرن بچتے رہے پنگوریان ائرپورٹ کو عارضی طور پر بند کر دیا گیا حزبولہ نے اسرائلی شہر حرفہ کو بھی نشانہ بنایا متعدد افراد زخمی یمنی حوثیوں کے بھی حملے مقامی آبادی شیلٹرز میں منتقل لبنان کی سرحت پر گھمسان کی لڑائی مزید دو اسرائلی فوجی حالات اسرائلی تیاروں کی بیروت اور ٹائرے شہر پر باروت کی برسات لوگ نکل مکانی پر مجبور اور ملتان ٹیسٹ کی دوسرے روز پاکستان کی انگلینڈ کے خلاف بیٹنگ پاکستان نے چھے وکیٹس کے نقصان پر چار سو بتیس ٹرونز بنا لیے ساوشوکل کی نس سنچری محمد رزوان بغیر کوئی رن بنائے جیک لیچ کی گین پر آؤٹ نسیم شان نے تینٹیس ٹرونز کی اننگز کھیلی کھیل کے پہلے روز کپتان شان مسود اور عبداللہ شفیق یہ سنچریان سکور کی